وَكَيْفَ أَكْتَرَ جَائِ مِنْ كَوَانْتَانْتَ الٰہِ اِذَ لَمْ أَسْأَلُكَ فَتُعْتِنِي فَمَنْ زِلَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْتِنِي الٰہِ اِذَ لَمْ عَدْءُكَ فَتَسْتَجِبُ لِي وَمَنْ زِلَّذِي عَدْءُهُ فَيَسْتَجِبُ لِي الٰہِ اِذَ لَمْ عَدْءُكَ فَتَرْحَمُنِي فَمَنْ زِلَّذِي عَدْءُهُ فَيَرْحَمُنِي الٰہِ فَقَمَا فَلَقْتَ الْبَحَرَى لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَنْنَجَيْتُهُ اَسْأَلُكَا اَن تُسَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تُنَجَّئَنِمِ مَا عَنَفِيهِ وَتُفَرِّجَا أَنِي فَرَجَنْ عَاجِلَا غیر آجِلِم بِفَضْلِكَا وَرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ لَهُمَّا وَسَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سَعْدِكُ وَهَرْبَنْدَا زندگی دے ہر سانس نال مقروض ہے آلِ محمد دے عبدی احسانات دا ہل جزاو الاحسان اللہ الاحسان کردہ کرو صلوات باواز بلند پڑو انجنہیں دیر بندے بیٹھے ہوئے والی مشہد والی خورشان امام سامن غریب بند زامن میں جاتھو مولا پہ فرمین دے جیڑا بندہ اپنے گناہوں دے کفارے دے کی تے کجھ نہ کر سکدہ ہوئے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کردے سی اگر وہ بندہ ساری ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑ در آوے اللہ ہم 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 شفقت کریں جو تھوڑے جو قریب نہیں ہوئے تھی ہندے جگہ خالی پہ یہ مناسب نہیں پہ لگ دی اُٹھ کے لگے ہو خیر ہے خیر ہے کوئی نہیں جیتا جیتا بیٹھے ہو تو دو دو قدمہ گتھیں دے ہو ہمیں تھوڑے جیتا قریب ہو ہون جو نموں میں نہیں جیتا فاصل چنگے نہیں ہون دے تو سب یہ سامنے آونے سائیں سائیں تو آکو سائیں تھا مہربانی جیتا شنن دے بیٹھے ہوئے چلو خیر ہے لگے ہو آج مہربانی سے مہربانی روست نہیں پہ گئے بھائی نعرے تکبیر دیر بیٹھے ہوئے سارے باواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری آخری موالی تک ہاں تجھے حیدری سلوات برحسین علیہ السلام اللہم دعا ہے تاریخ رات کو روز روشن اچ تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے آمین داکھنا واجب ہون دے کیونکہ مالک پہ فرمین دے میرے کول دعا اوہ بندہ منگ دے جیڑا اپنے آپ کو میں اللہ دا محتاج سمجھ دا ہوئے جیڑا مالک دے محتاج تو سمجھ دا آمین آنکھو جیڑا خان اللہ دا محتاج نہ ہوئے پیچھے تو خان جانے تو اندر بھگوان جانے مالک بیولاد مومنین کو حیاتی علی بچرے دے وے مالک بیمار مومنین کو شفائے کاملہ دے وے مالک غریب مومنین دے غربت دور فرماوے مالک انہ سعداد دا سایہ ساڑے سرن تے قائم رکھے مالک حسینیت کو استحقام اتا فرماوے مالک ساڑے حقیقی وارث بادشاہ کنات حجت خدا منتقی میں آل محمد دا جلد ظہور فرماوے عراق یمن اور شام دے مومنین کو مالک دشمنت فتح نصیب فرماوے اور جناب دے ازہانِ آلی اگر مجلس سے جہاز رومن تمہیں کچھ بیان کرنا سایے یمن تے شریع قبیلہ حکومت کردہ ہی جیندہ نام ہی ہمیری قبیلہ بھائی کمرباز شاہ صاحب بھائی صاحب نے حکم کی تے جو ایسی شئے سنا جڑے بھائی نہ پڑھ دے میرا دل چاندے میں اتنا دا جو نہیں پڑھ دے پڑھ دے بھی رہن بزرگ بھی پڑھ دے رہن لیکن کم از کم جڑی ایک ٹرینڈ آ چلے اس ٹرینڈ دے تحت ذاکرین پتہ ہی نہیں بھی مضمون ہوندہ کیا ہے جڑے ذاکر گھر لوگ بیٹھے تو آرے ذہن مجلسی جہاز رومن تو میں چار گلہ صرف گلہ نہیں بلکہ موتی بنا کے جناب دے سامل پیش یمن تے ایک قبیلہ حکومت کردہ پچھلے جگہ ہے بھائی نیاز ہے حسین یمن تے ایک قبیلہ حکومت کردہ جنہ نام ہے ہمیری قبیلہ میں سریلا کوئی نہیں میں جات گھر دہا میں تو گھپے لیا کہ میں صرف موتی پیش کرنے میں سور پیش نہیں کرنے جناب دے تزین مجلسی جہاز رومن باست ہمیری قبیلہ یمن تے حکومت کرندہ اس قبیلہ دی حکومت دی بنیاد جنہیں بادشاہ نے رکھی کوئی ایسی مستحکم اور مضبوط بنیاد ہائی حکومت اس خانداؤں نے چسدیاں توں موجود ہائی موجود رہی بلکہ آج بھی یمن دے وچ حکومت اس سے قبیلے کو لہے ہمیری قبیلہ یمن دے قبیلہ یہ ہمیری قبیلہ ہون بھی یہ سعودی عرب جیڑا حملہ کی تھی کھڑے یہ ہمیری قبیلے تے ہیں آج بھی جیڑے اُس دا بادشاہی خاندان یمن دا او آج بھی ہمیری اے ہی مولا علی دی دعائیں اے ہی مولا علی دی دعائیں اے ہمیری قبیلہ بادشاہ ہائی دو حوالے نال ہمیری خاندان پوری دنیا چھ مشہور آئی سب تو پہلے سب تو آلہ نسل دے گھوڑے رکھ دے ہیں دوسرے نمبر تے سب تو آلہ قسم نیت تلوارہ رکھ دے ہیں جیڑے بادشاہ نے حکومت دی بنیاد رکھی اس بادشاہ دے نام ایسیف بن ازیزن بادشاہ توجہ میرے پاس سر آگئے زمانہ گزردہ رہیا حکومت چل دی رہی انہو عرب دیوچ حسین دے نانے نے مدینہ کو چھوڑ کے یسرب کو مدینہ بنایا جیڑے بندے جاگ دے بیٹھے بھائی اپنے آبائی مدینہ کو جیڑے نشنا ہے مکہ مدینہ کھوڑ دے شہر کو اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کے حسین دے نانے نے یسرب کو مدینہ بنایا مدینہ آگ کے اللہ دے نبی نے سکھ دا ساگی دا اتھائی پہنچ کے حسین دے نانے نے پوری دنیا دے رعو سا کو بادشاہ کو خط لکھ کے دعوت اسلام لیتی جیڑے بندے جاگ دا بیٹھے بھائی سب تو پہلا خط حسین دے نانے نے یمن دے بادشاہ کو لکھے اس بادشاہ دے نام ہی ہمیری ہی بازان ہمیری کبیلہ ہمیری بادشاہ دے نام بازان سب تو پہلا خط اللہ دے نبی نے بازان ہمیری کو لکھے خط لکھ کے دعوت اسلام لیتی اللہ دے نبی نے لکھنا شروع کی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم بازان میں محمد السلام تیڑے بندے جاگ دے بیٹھے بے بازان میں محمد السلام میں تکو خط تاں پی لکھ دا اللہ دے سوا کوئی عبادت لائق نہیں میں محمد اللہ دے رسولان صاحب شریعت نبیاں نبیاں دے سرداران خط تکو تاں پی لکھ دا جنہ بتان دی پوجہ تو کرنے اے نفدن ننکسان دن میں چاندہ انہ بتان پاسو مہ موڑ اس حقیقی رب نال رشتہ جوڑ جیڑا او ربے او کائنات دا ربے کائنات دا مالکے اے خط لکھن دا مقصدے ہیں میں محمد پی آدھا اللہ دی توحید میں محمد دی رسالت میرے بھیلہ علی دی ولایت دا کلمہ چپڑ زندگی اویں گزار جی میں میں محمد آکھا اللہ دا نبی پیہ فرمائے دے تیڑی جنت جانے میں محمد جانا توجہ رہاگے بھئی توجہ رہاگے بھئی یار تیڑی جنت جانے ہائی صاحب میں میں محمد جانا اللہ دے نبی دا خط کافر بادشاہ دو گئی ہے بھائی جان بادشاہ ہی کافر ہمیری بازان ہمیری ہی کافر بت پرستہ ہی ایک لفظ بھی آدھا اس علاقے دی دھرتی تے مردم خیز خطہ سارچوائی دی کھائے میرے پاسے میں دیکھنا جاننا میرے اس لفظ دا کتنا ملپ ہون دے اس مقام تے ممبر دی قسم خطہ ہی نبی دا آئے کافر دے حتان تے اللہ میں اباس دی قسم توڑے کافر ہی محمد دے خطہ دا حیاء کی تا کیا بات ہے یار کیا بات ہے ایرے جاگ دے بیٹھے بھائی مرشد دو آدھا تالے بندو آدھے کول توڑے کافر ہی نبی دے خطہ نبی دے تحریر دا حیاء کی تا اے مسلمان ہوئے کلمہ پڑا سا چاند دنہ تو بعد بادشاہ پہنچے مدینے مدینے آکے اللہ دے نبی دے قدم بوسی کی تی لا الہ دے کلمہ رسول دے رسالت دے کلمہ علی دے ولایت دے کلمہ اے بڑھن تو بعد اللہ دے نبی نے کوئی زندگی دا اللہ ہے امال لسہ جو شریعت محمد ان یہ اے واپس آیا چھین مہینہ تو بعد اللہ دے قرآن دے فیصل کلو نفس نزائکت الموت چھین مہینہ تو بعد بادشاہ دے بائی جنہ انتقال ہوئے بادشاہ دے جنہ انتقال ہوئے اس سے لئے پورا شہر کٹھا تھی ہے انہ دے قبیلے دے رسمائی ہمیری خاندان دے جنہ بادشاہ مرے ہاں تیڑے قبیلے دے بڑھڑے ہوندے ہیں بزرگ قبیلے دے او آکے ہوندے وڈے پوتر کو چالیسویں تو بعد پگ بدھین دے ہیں اور جشن تاج پوشی منایا ویندہ ہائی بندہ کیڑے جنہ اگلے جملتے میں نے نال بولے سی نہیں کے تاریخ مقرر کیتی ہے جو فلان تاریخ کو جشن تاج پوشی یو دیڑا بندہ جیندہ بیٹھے جیسے لئے جشن تاج پوشی دی تاریخ رکھی گئی ہے اس سے لئے شہر بن بازان جیڑا بازان دہ وڈہ پوترے اٹھے لے کے آدھے پاگ تسا نبت سو پتہ نہیں یار کے جملے سمجھ نہیں پیان دے قبیلے دے بزرگان دے سامنے کھاڑ کے آدھے پاگ تسا نبت سو انہاں کے عجیب گلے قبیلے دیر سامنے پاگ بزرگ بدن ہاتھ بن کے دے تو آدھے بزرگی تسلیم ہے تسا عزت دار ہو لیکن پاگ تسا نہیں بدنی انہاں کہتے کون بدھے سی انہاں کے آپ نے بدھاوانا لے آوے سن جیڑے بندے جاگ دے بیٹھے جیڑے جاگ دے بیٹھے شہر پہ ان بازانا آپ نے بدھاوانا لے آوے سن انہاں کے کی میں انہاں کہتے ہیں میں خات لکھ دا ہوں خات کہیں دو لکھے دو حسین دے نانے دو سار چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نبی نوکر دا سلام ہوئی پہلا جملہ لکھے دا میرے بابا فلان دن تاریخ دنیا تو چلا گئے اللہ دا نبی میرے بابے دے حق کے جعا کرائے اللہ دا نبی سارے قبیلے دی رسہ میں سارے قبیلے جنہ پادشاہ مرون یے انہیں وڑے پوتر کو بزرگ آکے سارے پاگ رکھ دین میں اے نا چاندہ جو میرے سارتے پاگ ہی اے بزرگ رکھے ل Mum بلکہ میں چاندہ میرے سارتے پاگ ہو آکے رکھے دین سارتے انبیاء دی پاگ کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار تو جو ہے بھائی میں چاندہ میرے سارتے پاگ ہو رکھے یعنی سارتے انبیاء دی پاگ توجہ بھائی توجہ بھائی خط لکھا تھا خط بند کیتا قاسد نے خط شایا اللہ دن نبی تو خط پہنچا توجہ بورت ہندے بیویت باس چکرہ ہمائی تھے اچھا سر چاہونا بھئی سر چاہونا اللہ دن نبی نے خط پڑا حسین دنہ نے کاغذ کلم دوات مگایا اللہ دن نبی نے جواب لکھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہلا جملہ لکھا ہی جو میرا بابا دنیا تو چلا گئے اللہ دن نبی نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر بن بادان تیم خط لکھے جو تیرہ بابا دنیا تو ٹر گئے میں محمد کو بڑا عرمان ہے لیکن تیرے خاتنال میں پتہ نہیں لگا میں نوہجا تیرہ بابا ترہ نہیں پہلے پتہ آئی توجہ ہے بھائی اگلا جملہ اللہ دن نبی نے لکھے تو پریشان ہو سے بھائی تیرہ بابا فلان تاریخ کو دنیا تو ٹرے میں نے کیوں پتہ میں تیرہا ہوں تیرہ بابا دن شہر بن بادان غور نال سون میں محمد پی آدھا اللہ دے قرآن دے فیصلے موتِ اللہ دے عمر تے عمر اس وقت تک واقع نہیں تھی دا جب تک اولِ الامر موہر نہ مارے اللہ دے نبی پی آدھا لکھ دے موتِ اللہ دے عمر عمر اس وقت تک واقع نہیں ہوندہ جب تک اولِ الامر موہر نہ مارے دوسری گلتیں لکھئے جو میں تیرے بابے دے حق کی دعا کراؤں تو ان دے جواب میں محمد پی آدھا لکھ دا جو تیرے پیو دی جنت دا میں زامنہ تیسری گلتیں لکھئے جو تیک واقع کے باغ آ کے میں اپنے حتھا نال بدھا شہر بن بازان یہ جملہ سننے پہاڑ تو وجہ جملہ میں دیا کری دا شہر بن بازان تے لکھئے جو تیرے سار تے باغ میں رکھاں میں محمد اپنی مرزی نال کو ہکام کردہ نہیں لہٰذا میں محمد دی نبوت اور اللہ دی مشیت نے رال کے فیصلہ کی تے تیرے سارتے پاگ میں محمد نہ رکھ ساؤں بلکہ تیرے سارتے پاگ اور رکھ سی جڑا میں محمد دی پاگ دوارے سے کیا بات ہے بھائی تو جو ہے بھائی تیرے سارتے پاگو رکسی جیڑا میں محمد دی پاگدہ توجہ بھائی آج جن تک کہیں کو پتہ نہیں میں پڑھنا کیا چاہنا سارچا ریکھ میرے پاسے تیرے سارتے پاگو رکسی جیڑا میں محمد دی پاگدہ وارسے فلان تاریخ کو علی پہنچ سی علی مکررہ تاریخ تو کچھ دن پہلے نوکرہ سمیت صحابیہ سمیت علی روانہ ہوئے یمہ نے جا استقبال ہویا دو دن علی مہمان رہے تیسرے دن ہی جشن تاج بوشی شہر بن بادان دے سارتے پاگ بن ہونی آئی میں یاد ہے شہر بن بادان دنیا تیری کیا ریس کرے سی تیری دنیا تو قسمتی الگے تیرے سارتے پاگو نہ ہتھاں رکھیے جیڑے ہتھ عام ہتھ نہیں بلکہ ید اللہ ہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار تیرے سارتے پاگو نہ ہتھاں رکھیے جیڑے ہاتھ عام ہتھ نہیں بھائی ید اللہ ہیں سار چاہونا دیکھنا ہے میرے پاسے ید اللہ ہتھاں علی نے پاگ رکھی پاگ رکھاں تو باد علی نہیں دے حق کے جو دعا کی تھی علی فرمین نے میں علی دی دعا ہوئے تیرے نسلہ اچھ حکومت قائم رہ سی یہ یقین نہ اندھا ہوئی تا خرچہ میرا یمن تون لگا وانی آج ہمیری قبیلہ حاکے میں جیڑے بندے جاگ دے بیٹھے ہیں بھائی ہمیری قبیلہ دی آج بھی یمن اچھ حکومت ہے علی دی دعا ہے ترے دن جیشن تاج پوشی تو باد علی اندھے مہمان رہے ایک لفظ بھی آدھاں جیڑے بندے زین ہی تو عورتیں حاضر بیٹھے ترے دن علی بھائی جن مہمان رہے ترے دن تو باد علی روانہ ہومن لگے جملہ توفت تحائف تو علاوہ بادشاہ نے علی کو توفت دیتا عورت ایک گھوڑی پیش کی تھی پتہ نہیں مومنو وجہ کیڑی آئی گھوڑی تدید پیئے علی دی داڑی ہنیوہ نال پس گئی علی فرمیدن کوئی خاص نسلے قدمہ تو دیکھ کیا دے مولا سارا قبیلہ دنیا چھ مشہور ہے عالی نسل دے گھوڑے رکھ دے مولا جڑی یہ گھوڑی ہے نا این تو عالی نسل سارے کول کوئی نہیں علی فرمیدن پہلے نمبر تین دا نہ رسا دو جے نمبر تین دی خصوصیت رسا ہے کر چھوڑیں تا قدمہ تو دیکھ مولا اندہ نا ہے مجلی علی فرمیدن نے دی خصوصیت قدمہ تو نگاہ کر کے مولا جنگ گئے چھوڑے سوار زخمی وی ہو ویندن اے اوہ آلہ نسل سوار جیدہ زخمی ہووے زمین تے نہیں آوان لینے واہ 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 دین دے پر دے اے اوہ آلہ نسل سوار جیدہ زخمی ہووے زمین تے نہیں آوان لینے علی فرمیدن اس گھوڑی کو میرے سامنے ٹورو گھوڑی کو ٹورانے چار قدم مجلی اگاں چاہتے ہیں موڑ کے پچھانتے ہیں وات چار قدم اگاں چاہتے ہیں وات موڑ کے پچھانتے ہیں تری جیوار مجلی موڑ کے لٹھے ہیں علی حیران تھی کہ بادشاہ دو دیکھ کے ادنہ اندہ موڑ کے پچھانتے دیکھنا دس ہیں دے ہیں اندہ کوئی بچہ پچھانتے رہ گئے ہاتھ بن کے ادنہ جی مولا رہ گئے لف سنگن سو علی فرمندن ماں کو بچے تو جدا کیوں کیتا ہوئے قدم اندہ دیکھیا دے مولا جدائیں واسطے کیتا سے تو ادھا سفر ڈھیرے او بچہ بیمارے لکھوار لکھوار تھوڑا جیو زین بنا زین بنا مجلس واسطے بھائی تو ادھا سفر زیادے او بچہ بیمارے علی فرمندن تے کو کہنے دسا اصا قینات دے حقیقی معالج ہے اصا حقیم ازل ہیں کتھے ہو بچہ کیا بیماری ہے مولا عجیب حرکتا ہے مولا فرمندن کیڑی عادت ہے مولا پہلی عادت جڑی عجیب ہے جدہ اندہ دنیا تے آئے روندہ زیادے مولا فرمندن بھائی عادت ہے مولا پانی بہن تھوڑا پین دے علی فرمندن کوئی بھائی عادت ہے مولا فرمندن کیا مولا جنہاں جیٹھ ہار دی گرمی ہوئے نا تے دنی ہندو پار ہاں تو ڈھلن لگے ساڑی شہر دے لاندے علی پاسے ایک ریت دا ٹبے او ٹبے تے وان کے پہلے گوڑی لیندے وات پاسا لیندے وات عراق دو مو کر کے رو رو کے بنو لکھوار لکھوار جی کریں جی میں لکھوار رک جی بسم اللہ جی جڑا یہ ٹھان دی گرمی ہوئے پہلے گوڑی لیندے وات پاسا لیندے عراق دو مو کر کے بنو روندے علی فرمندن بچے کو میں دیکھنا چاہنا یاد مولا ہونی اسے ٹبے تے ہو سی نوکر کو ادھے وانج لے یا لف سن گننے تمہا تم کر گنسے علی فرمندن نوکر نویسی او کو گھنن میں علی آپ ویسے وہ 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 علی فرمندن نوکر نویسی میں آپ ویسے میں بری دعا ہے نا میرے حق ہے دعا دہ چالے ماما سادا تو گھننی دعا ہے نوکر نویسی میں آپ ویسے علی ٹرے بادشاہ نال ٹرہ نوکر نال ٹرے آو کے ڈٹھے نے پاس علا کے پہ آئی روندہ علی کو اندر ڈٹھے سے جلدی نال آکے علی دے قدمت سر رکھا سر علی نے اندہ متھا پہ قدمت اچا کے نا سر ایمیں اچھا کی تے علی نے ایک لفظ علی آکھے جیڑے مات بھی بیٹھے ہوئے جیڑے رمزان دی جا کر سن دیو ایمیں علی نے اندھی پیشانی تے بوسا لی تے پیشانی چوم کے علی فرمندن ہونے نال جو آتا ودہ پکے نے اجا موسم دور نہیں واہ 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 دیں اندھر پر دے ہو کیا بات ہے بھئی رمزان مومنی میں لکھوا رکھ ہونے نال جو آتا ودہ پکے نے اجا موسم کو دبا ہون دے رہے میں لکھوا رکھا علی فرمندن شیر بن بازان میں گھوڑا نال نہیں منا چاہنا اندھر نام کیا ہے قدم اندھر دے کیا دے مولا سے اندھر نام رکھوئے مرتجز آئیسے مرتجز اس گھوڑے کو آدن جائن دی آواز کہیں بھئی گھوڑے نال نہ مل دی ہو اندھر نام مرتجز میں گھنوان سکدا قدم اندھر ہاتھلا کیا دے مولا ریاستی تواری لے ونجو پیش اندھر ٹیم علی مدینہ پہنچے محمد نے آکے بھرا دے استقبال کی تا دی گردہ ٹیم ہویا قرآن دی رونال محمد دے دو پترین قرآن دی رونال پڑھے لکھے لو آیت مباحلہ دی رونال حسن تے حسین محمد دے پترین تائید کرے سے اندھر سید بیٹھن دا آیت مباحلہ دی رونال حسن تے حسین نبی دے پترین جیڑے بندے جاگ دے بیٹھن دے لیکن ہین دو ہیں قینات دے مالک لیکن مزاجیں فرقے حسن مزاج دا امیرے حسین طبیعت دا غریبے جیڑا غریب آئیو دی گرے لے پیودھ گالچ مہیں پاکی آدھے ہیں بابا میں نے تو ہی غریب سمجھ دیں بابا یمن جو گیا ہمیں یمن چو میرا توفہ نائے گھنہیا علی فرمینن روا نہیں تیڑا او توفہ گھنہیا جیڑا تیڑے آخری ویلے دا سنگتی ہے جیڑا تیڑی بہین کو ونجھ دے سیسی پر چاونی ہووی بھیرازین تو لیک لکھوار 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 دھیان دے پردے ہو تیڑے واسطے او توفہ گھنہیا جیڑا تیڑے آخری ویلے دا سنگتی ہے انہوں حسین دے دید مرتجز دے پھئی انہوں مرتجز دید حسین دے پھئی اکھی چار تھے انہوں مرتجز حسین دے قدمتے آڈا تھے حسین مت تھا چو میں مرتجز قدم چومن وقت روزانہ حسین دانہی آپ پاویا مرتجز کو پانی آپ رکھے نا ایک لفظ آدھا رمضان علی مومن واسطے شاہ جی پتنی وجہ کیڑی آئی میں کوئی ممبر دی قصہ میں جنہ حسین پانی سامنے آ رکھے آنا اس سے لئے رہواری روویا سواری روویا مرتجز بھی روندہ آئی اگلی گل اگلی گل جیڑے بزرگ بیٹھے پورا ہفتہ حسین مت تھا چومنہ مرتجز دا اللہ قرآن اچھ پیا فرمائن دے جو گھوڑے دی پیشانی چھ میں خیر رکھی ہے خیر برکتے گھوڑے دا مت تھا حسین چومنہ مرتجز حسین دے قدم چومنہ جیڑے ہون تک نیوے رو سگے وہ آئے ضرور کر چھڑے پتہ نہیں وجہ کیڑی آئی پورا ہفتہ گھوڑا حسین دے قدم چومنہ ہی آتی ہوئی جمعہ آلے دی قدم نئی چومنہ جمعہ آلے دی حسین دا گل چومنہ لکھوار لکھوار جمعہ آلے دی حسین دا گل چومنہ یہ جمعہ دا نہیں ہے نہیں نہیں میں صاحب دی منزل دور ہے بھائی میں تفصیلاً حسین کو پڑھنا چاہنا بھوڑے دی وفا پڑھنا چاہنا میں تفصیلاً دو جمعہ لیتا جمعہ دا نہیں ہے مسجد نبوی ہے نانے دی جھولی چبہے کہ حسین نانے دے گل چبہی پاتی ہیں نانے دے دیکھ کیا دے نانے آج میں مرتجزت چڑھنا نانے حکم دیتے سلمان آکے زین دکھیے سرچامنا پیری کمزور زاکری نہیں ایک لفظ آکھنا چاہنا حسین ہی کہنات دا امام چڑھن لگے آپ اگر چہوے ہا نا بس دا ویلا ہے اگر چاہتا نا تو ہیک قدم حسین دا فرش زمین تے ہوئے دوسرا قدم عرش برین تے ہوئے اگر چاہتا لیکن مسلحت امامتی آئی چڑھن لگے تے چڑھن نہیں سنگا جی میں جو نانا کھڑا ہے مو چوم کیا دے حسین چڑھ جو نئے سگدہ اگر آکھے میں نانا چڑھا ہاں نہیں نانا تُسا نہ چڑھو سلمان آدے میں چڑھا ہاں نہ چڑھا ہاں بابا آدے میں چڑھا ہاں جنہیں ماتویں بیٹھے ہوئے جنہ سارا آکھے چڑھا ہوں تے آکھے جو نا چڑھا ہاں نانے مو چوم میں حسین چڑھ دا جو نئے آپ ہی نئے چڑھ سگدہ سواری کوئی نہ چڑھاوے دساکیوے سواروں سے ممبر دی قسم میں نانے دو دیکھ کیا دے نانا منت لو ہکواری پچھانتے اٹھو بندہ کیڑے جڑا ہائے نہ کرے سی نانا پچھانتے اٹھو بابا پچھانتے اٹھو بابا ہٹھا ہے گھوڑے دی واگ جہات پاتے سا واگ نپکے آدے مرتجز آج چڑھاونا کہے نہیں آج توں تا جان دے آج میں نے اوہ سوار کرا آج میں کربلا لہاں بنائی میں کو ممبر دی قسم میں گھوڑے پہلے گھوڑی لائیے وات پاسہ لائے حسین لکھوار 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 دھین جی کر ہمیں ہزار بار اکھا گھوڑے پہلے گھوڑی لائیے پہلے گھوڑی لائیے وات پاسہ لائے حسین سوار ہویا ہر صحابی نے نبی کو مبارک دیتی یا نبی اللہ مبارک اللہ دا نبی حسین سوار بنگے سارے مبارکن لدیان تئیہ آواز سنیں گھر رچ گئیں امی ابیہ آلمین دی ملکہ میڈی سینڈ نے بیبی نے سڑ مارے بیبی آ دیئے چاہتا سلمان ون حسین دی سواری کو سوار سمیت گھر گھننا میں لانت کراؤنا لوگاں تیرے حسین دی زلجناد رستہ آج بھی رکھن دن حسین دی سواری دا زہرا کتنا حیاء کی تے ممبر دی قصہ میں حسین دی سواری گھر آئیے بیبی بولی نہیں یہاں چادر تطہیر چاہیے سا تطہیر دی چادر اچھ زہرا نے جاوپا تنجڑ سینہ پیارانیوے کر سکتے یہاں جاوپا کے گھوڑے دی سامنے آئیے مرت جز کھاندر یہ بیبی نہیں بولی آئیاتیووی مرت جز کھاندر یہ بیبی نہیں بولی جاں مرت جز دو مکاں گی دن چھنڈے کے آئیے مرت جز اے عام چادر نہیں اے او چادر ہے جہاں دے تل محمد کو شفا مل دیئے آئیے جاؤ کھا دے بھلاوے نہیں میرا کربلا دا غریب کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اللہ جائیں اندھے پر دے لکھوار لکھ بیبی آئیے جاؤ کھا دے بھلاوے نہیں جی میں لکھوارا کھا بیبی آئیے عام چادر نہیں اے او چادر ہے جہاں دے تل محمد کو شفا مل دیئے مات امکار جنو دیکھ جملہ آکھا جا پانی منگوگر گلا کہتے ہیں مات بھی میٹھے ہوئے نا سارچا جو کھا دے بی بی آکھے بھولاں میں نہیں دیکھ میرے پاسے بھائی جو کھا دے زہرادی چادہ رچ کھا دے ہوئے جو یادانس دا میدہ لیئے سواری زخمیئے رہواری زخمی سواریدہ زخمیئے جو اُبھے دی ہوا لمحے پی لنگ دیئے لمحے دی ہوا اُبھے پی لنگ دیئے جی بسم اللہ سات حملے ملدن حسین دے ہی آتی ہوئی سات حملے نہیں پڑنا حسین دا جنگ جیڑے مات بھی بیٹھے ہوئے میں کوئی ممبر دی قصہ میں جیسے لئے تری جا حملہ کیتا سنا تے مقام نخیلہ تے ونی مرتجز دیواگ روکی اس نجف دا مو کر کے آدھے نجف دا والی کبر چھوڑ پانی پی کے خیبر دا در پٹنا آسانے پانی پی کے خیبر دا در پٹنا آسانے ہی آتی ہوئی نیڈے وینڈ کر کے رون دے پائے اے ہی تری جا حملہ اگر آنکھو دا تفصیل نال پڑا چاہا لہن دے بارے ترائی رویتہ مل دیئے ترائی رویتہ لہن دے بارے مل دیئے پہلی رویتے مل دیئے حسین دا گھوڑا پہنچے مقام نخیلہ تے بھائی جن مقام نخیلہ تے پہنچے آسمان تو ایک رکا آئے لکھا ودایو نفس مطمئنہ میں اللہ تیرے ہوتے راضی ہوں میرے نبی راضی ہوں سنسو او نفس مطمئنہ میرے نبی راضی میرے ملک راضی سن وینڈ کر کے جوان روندہ بیٹھے مالک وینڈ کو بول فرما میرے ملک راضی میرے نبی راضی حسین جنگ روک میرے ملک کا تصویر چھوڑ گئے حسین منگ میں اللہ کیا کیا دے ہوا میرے کوئی رویتی ذاکری نہیں میرے کیس ٹانڈی ذاکری ہے جنہاں اللہ حق ہے نا جو مانگ میں کیا کیا دے ہوا اللہ جنہاں رکا بھیجے جو مانگ میں کیا کیا دے ہوا اللہ حق ہے جو مانگ راضی ہاں مانگ اس سے لئے علامہ اقبال نے کلم چاہتے علامہ اقبال دے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دے ہاں دے پر دے ہوا مانگ میں کیا کیا خودی کو کر بلند اتنا مولوی تا اپنے واسطے لکھی و داؤں دے نا یہ مولوی واسطے نہیں علامہ اقبال دے اے دوسرہ مولوی واسطے ہیں جنہاں اللہ حق ہے نا او نفس مطمئنہ میں راضی ہاں مانگ تون ڈاس تون کیا چہنے اس لئے اقبال اکھے خودی کو کر بلند دیتا جنہاں اللہ حق ہے نا جو مانگ ہمیں حسین چولے دے بٹن کھولیں آسمان دو دیکھ کے آدھے مالک تیری اطاعت کوئی شک نہیں اگے بھی ساری تیری اطاعت آئے مالک لیکن آج رانج نہ ہو میں جنہاں تون آشکوں دوں میں میں حسین مرد زندہ کریں دا ہے مالک رانج نہ ہو میں آج آشکہ میں حسین مالک میں تیرے عشق چباس جیاں بھیرا دیتے میں اکبر جیاں پتر دیتے میں جوان دیتے میں مہمان دیتے مالک باقی دو چیزیں بچ گئی ہیں ایک میرا سر ایک زینب دی چادر مالک مانگ حسین ہور کیا کیا دیوی لکھوار لکھوار ہر بندہ ہائے کر کے رومنہ ازاد مانگ حسین کیا کیا دیوی یہ پہلی روایت مل دیئے دوسری روایت لڑ دی جاتے حسین دا گھوڑا بھائی جن اکبر دی لاشتے نالو لنگ ہے میں حسین دا حقیر فقیر جینہ نو کراں جو لی چاہ کے دعا منگ دا دعا دے ہاتھ چاہو آمین سارے آنکھو دعا پیا منگ دا شاہ اللہ کوئی بڑھڑا پیو جوان پتر دا قتل نہ دیکھے قسمت حسین دا اپنی جائے ہکے دیں چاہ پتر کو ہین دے دیتھے بھرائی مرین دے دیتھے پتر دی لاشتے نالو گھوڑا گدارنے تے ایمیں زخمی سینے تے پیس حیاتی ہوئی دید تے ترے وین کی تن بڑھڑے پیو پیلا وین کر کے آدھے اکبر موسم میڈی ہے بھرائی ٹورتوں بھر لکھوا دو جوین کر کے آدھے اکبر ارمانے تیرے پتروں میں نامیں مہرتے چاہوں آہا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے تیرے پتروں میں نامیں مہرتے چاہوں تری جھوین کیوں جیاں کی تسنا جو نگری حلی ہے اکبر دو دیکھ کے آدھے اکبر دنیا تا دی ہو سی جو تیرے بابا زندہ ہے اکبر تون دنیا نو دستینی پتر کو ہاون دے بعد اجائی جیوان اترے روایت مل دیاں لہن دے بارے تیسری روایتیاں مل دیئے جو لڑ دا سونا ودائی لڑ دی جا تے حسین دے ہاتھے چھک پر دیا لہا تھا ہے تے ما دا وین اے بکی آلی ما پا یادی اے جنگ روک میں تیرا سجدہ دیکھنا آئی او میرا نمازی بچڑا نماز دا ویلہ قریبے بڑھ نماز میں تیرا سجدہ دیکھنا آئی بس تلوار نے یہاں مجھ بند آئی جیو میرا نمازی بچڑا سجدہ دے میں تیری نماز دیکھنا آئی مظلوم آماد پتریں حسین تلوار نے یہاں مجھ بند کی تی اجا زین تے بیٹھا ہائی یا ترے پھلا تیر سجی پاسیچ لگے ہی میں پاسیتے ہاتھ تین مادو دیکھ کے آدھے آدھے دیکھ تیری سنت ادا کر چھوڑی اما تیری پاسا زخمیاں حسین دے آخری ویلے پاسا زخمیاں زین توں جھنے آئے بڑا اکھا لفظ دیگی حسین دے زین توں جھننا کوئی آسان ہے انیسہ دے قرآن رہل زین سے سوے فرش گر پڑا قرآن رہل زین سے سوے فرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی ارش گر پڑا کربلا دی گرم ریت کو ما زہرہ دی جھولی سمجھ کے نہیں مخصوص مومنین واسطے کبھی اللہ حفظ آدھا کربلا دی گرم ریت کو سلیمان نبید تخت سمجھ کے حسین لتھے زاکرین پڑھ دنچا بڑا ارمان لگ دے جو گھوڑے کو ستار میں قدم تھے مجھ پتہ لگا جو میری زین خالی ہے نہیں جہاں دی شبیہ آج تک بڑھیں دے ہو عام گھوڑے ہی وفادار ہوں دے جہاں دی آج تک شبیہ بڑھ دی ہے مرتجز ایڈا غافل آئی جہاں زہرادی چادر چھے جو کھا دی ہیں ایڈا غافل آئی حسین لہوے تک گھوڑے نو پتہ نہ لگے اور گویڑی لاکہ دے لوگ بیٹھے ہوئے حسین لہوے تک گھوڑے کو پتہ نہ لگے پتہ اس سے لے لگیا ایسا جہاں قرآن رہل تو جھن پہ آئی ستارہ قدمت کیوں گئے بے خبری چھ نہیں گیا بے خبری چھ نہیں گیا جو پتہ کوئی نہیں پتہ حیث جو لہ گے ستارہ قدم گھوڑے ہی واسطے کیتن جو پیچھو تیرہ دی بوچھاڑ اتنی ہائی تیر لگ دے گئے انہیں قدم پٹین دے گئے تیر لگ دے گئے انہیں قدم پٹین دے گئے ستارہ قدمت گھوڑا ون کھڑے تے اٹھوں والے واپس مظلوم دے قدمت رکھا سارا تے سارا کے ترے وین کیتن دو سوال کیتے ہیں پہلے سوال کر گیا دے میں کھڑا سا میری غلطی نال لتے غریب آدے نہیں آپری مرضی نال غریب آدے نہیں گھوڑا آدے تے لت تھا کیوں میں شبیر آدے نا نے دی امت کل میں دا جر لیتے اس علا کے آلے ہولے ہولے آدے کھڑے چڑھا تے کنانے دی کبرت لے جلو سیدہ آدے گھوڑا نرواؤ سامنے لے اک میڈا نانتا آج لہاؤ کے روندہ کھڑے آدے منت لاؤ جنانے دو نائے وینداؤ میری گالے چو بہیں پا تیری مادہ ادھار لہاؤ غریب آدے نرواؤ سامنے لے کہ میری ماں پاس دہ دارد بھولائی سنبھا لکھوڑا آرے تک کربلا بان گئی ہے بھئی بسم اللہ میں ہدا اور بارک یہ میں حق کے غریب اندھے غم میں چھڑوں آندہ سیدہ آدے سامنے دیکھو میڈا حسنی آیا کھڑے آدے منت لاؤ نہ نانے دوے لے نہ ماں دوے لے نہ بھیرا دوے لے آخری وے لئی مدینہ دورے نجب نزی کے میڈے گلچ بھائیں پا نجب گین جلو سیدہ آدے نرواؤ سامنے لے کہ میڈے بابے دی پاگ لگتھی ہوئی جیڑے مات میں بیٹھوے جناگز بابا یا گھڑے قدمت سارلاؤ قدمت سارلاؤ گیا دے نہ مدینہ وے لے نہ نجب وے لے اکبر تھا بابا زخمین دے رے آخری وے لئی منت لاؤ میڈے گلچ بھائیں پا دروازے تے زینب روندی کھڑی سیدہ دے نرواؤ میری بھائین وڈی پردہ دارے آوازان دے میڈا تشمل پہ غیراتے میں کو بھیلا خوار جی 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 میں ہزار بنا کھا آوازان دے بھائین دو ناوے میری دیل وڈی پردہ دارے ہون گھوڑا قدمت سارلائی کھڑے قدمت سارلاؤ کے گھوڑا گھڑا دے دستور دنیایں دستور زمانے جنپندہ بیمار ہوئے سجن کوئی نوے بندہ کوشش کرے اندھے سجن اندھو اندھو اندھے عجیب دخمی ہے نا نانے دو اندھے نان کے شہر ویندھے نا بابے دے شہر ویندھے نا بین دو اندھے ساکین گھین جللہ بندہ کے لائے جڑا ماتم لکرے اکبر تا بابا دے منتلا نہ مدینے لائے جول نہ خائمے لائے جول منتلا آخری وار میں کوتے لائے وان جی تا میں دے اکبر دلاؤشے سیدہ دے میں نانے دیشکا لالا بچڑا آوازان دے میں کو اکبر کیتے مو جھائیے میڈا سن کیا بات ہے کیا بات ہے میں لکھوا جب اس ملا میں ہزار بھرکھا انہیں ارادہ کیتے نیاز حسین جی میں لکھوا اٹھے لائے وان جی تا میڈے اکبر دلاؤش ارادہ کیتے جو گالچ بہیں پاؤں میرے موتی زائے نہ ہو میں ارادہ کیتے جو گالچ بہیں پاؤں انہوں ارادہ کیتے جو بہیں والا لیکن جڑے سینج تیر لگے ودے انہیں کونی اتنی پولندہ جو حسین ڈے بازو نہیں والے غریب دیا وازان دیا ٹوروان میں حسین را دیا اے بھا گئی اے تلوہ رہی میڈی بھیڑ کو امانت دے آنکھیں جا 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 بہرماں ظہور کرے سی بہرماں میڈی تلوہ را جا سی جے روندے بیٹھے جھولی جاؤ کے منگو دعا شالہ بہرماں جلدی آوے جا جا بہرماں آسی گوڑے کولا کے پوچھ سی نظام مارنا لے کتنے آئے آگسی نظام میں لے دانے کزخم کتنے آئے لکھوار کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کون جا گو کون جا گو جی بسم اللہ میں ہزار بارا کھا ہون گھوڑا تران پیئے شبیرہ دے ہی میں نمان کیوے بنیا گھوڑے دو دے کے غریبہ دے آخری بار دو انام نن گھوڑا دے کیڑے انام اکبر دا بابا دے پہلا انام دنیاں دے بیا ماشر دے دنیاں دے کےڑا انام اکبر دا بابا دے دنیاں دے انام قیامت تک شادت میڈی پڑی سی شبیرہ تیری بچ جیڑے ماتمی بیچھے وے آدے ماشر دے انام کےڑے پتھر دے دے لئی تا کانڈ جا کریں جھنڈیر پتھر دا دا میں نہیں ماشر دے انام دا نام آئے اکبر دا بابا دے ماشر دے انام ماشر دے میدان نبیوی پیدا لاؤسل میڈا وادے میں تیری زیلتے آسا گھوڑا دے جے تُو میڈی دیلتے آسے ایک وادہ بیا اکار اکبر دا بابا دے کھیڑا وادہ گھوڑا دے وادہ کار تُو میڈی دیلتے ہو جے میڈی واغ تیری چھوٹی دھی سکینہ نپیدی آگسی میڈے اللہ میں غریب پیوڑی دھی آگسی میڈے اللہ میڈے بابے کو زمانہ مرے در آئے آگسی میڈے بابے کو لکھا لکھوار جی یہ تکربلا بن گئی ہے بھائی میں لکھوارا کھا میڈے بابے کو لکھا مارانہ لے ہاں این ہون گھوڑا ٹور پی ہے زلجنات ہے ترامی واسطے کی تک گرو دنیا تے کوئی غریب ہی مر ولی غریب دی موت دی اطلاع وارساں کو انسان دیندن تو تھاک نہیں مسائب دی منزل دور اللہ دی کنات دا واحد غریب حسین جہن دے لہان دی اطلاع بھیڑ کو بندے نہیں دیتی گھوڑے آ دیتی دروازے تے آو کے آدھے پرچانی ہو بھی بھرا لے گی دعاو منگی کارشہ لکھائیں دے آخری ماہو نمکل آخر لفتے ختم ہو گئی مجلس قیامت منزر آلیا قریب آئیے واغنب کے آدھے دسا او کھلتھے یا سو کھلتھے امیں کلزوم قریب آئیے بی بی آدھے دسا دھوپتے لتھے یا چھانتے لتھے او جوانوں سکینہ قریب آئیے باغنب کے آدھے نا پوچھ دی یا کھلتھے یا سو کھا نا پوچھ دی جو دھوپتے لتھے یا چھانتے اکے گالتا جراب دے جڑا لتا کئے پانی پھلایا آواز آدھے دسا لہے گے آدھا فراد میری ماں دہا کمار آدھا پانی دے جی 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 میں ہزار با رکھا دعا مانگی کرو شالہ کوئی دھی پیوک مریندہ نا دیکھے ایک وین کچھی درنگ دہ پڑا چا جیڑے مات میں بیٹھے پورانے کچھی درنگ دیکھ وین پڑا چا اے شلہ کے آلے دھی کری بھائی کتا جو دھی درنگ دہ پیوک مریندہ آلہم دیکھا سمیں بچی دواز لگدہ کوئی نا دیا نام آریندے شڑا مانا لگ کوئی نائی او سے لے حیانیس کیتا او سے لے بچی ملچاو دموں کیتے اکل مار کے آدھے دادا یالی جلدیا پوتری سلیندی آئی او سے لے خنجر تلوائن اے مائنہ اور پیا کسدہ او سے لے بچی اتائی دیتا غازی دلا شای رو رو کے کڑیا دیئے پیا سانیاں کڑ کڑ کتل کریں دے میرے پیوکوش میر کمینا دیا ہار زرابت تیرا اچھا اچھا نہیں درجات بلند میں میرے بزرگ قبلہ جھنڈیر صاحب دا لکھو یا پرانا مرسیہ سون اے سون دیو نا جو زہرہ ساری زندگی پاسے تو ہاتھ نہیں چاہتے جیڑے سید بیٹھے بابا ماف کرائے رکھا لفظے پاسے تو ہاتھ سیدہ نہیں چاہتے شایدی میں سوال کریں نا قدی چاہتے ہیں زہرہ پاسے تو ہاتھ اونو لے چاہتے ہیں جنہ تیر ویزراب لگی ہے تے جٹھے نا کعبہ دین دا ڈھے گئے تے حسین دا پہ آئی خون وہن دا اے سیلا کے آل زہرہ او دیکھ گیا دیا بابا اجازت دے میں حسین دا خون والا تے ملا اللہ دا نبی آ دیکھے پہ کرے لیے کہنا تباہ ہو ویسی رو رو کے گھڑیا دیا ہاتھ چھوڑو بابا مہ موڑو بابا گھنے چاندے زخمہ تو رات پونجا مڈی گھنے چاندے زخمہ تو رات پونجا مڈی رو کے پہیا دیا ماشر کو جس دام دعویٰ کرے سا ہاک منگ سی شاید پرکا لہے سا آدیا دکھلے سوالے رات نال لالے گھنے چاندے زخمہ موسیقا موسیقا